موسیقی اعوذ باللہ السمیو العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مانے حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیسر صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ آج کے اپسوٹ شروع ایک بار پھر میں یاد دہانی گرانوں کے یہ آئیہ میں فاطمیہ ہیں ہم سوگوار ہیں صدقہ تاہرہ بطول عزرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو سرکار ختمہ تبت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں ان کے شہادت کا ایام ہیں ہم سوگوار ہیں ایک بار پھر پوری ملت کو اپنی جانب سے اپنے حراقین چینل ون کی جانب سے تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی آسر حجر اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کی خدمت میں تمام علماء کی خدمت میں اور آگا کی خدمت میں بھی آگا السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ مزاج بخیرہ الحمدللہ رب العالمين آگا مختصراً اس سلسلے میں مجھے اشارت فرمائیں یہ ایام نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایام فاطمی کے عنوان سے مظلومیت صدیقہ تاہرہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو بیان کیا جا رہا ہے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اکلوتی بیٹی کہ جو معصومہ ہے جو صدیقہ ہے جن کا اعترام پیغمبر اسلام اپنے بز میں کھڑے ہو کر کے بلکہ آپ بڑھ کر کے مرحبہ فرماتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے جن کے لئے فرمایا فاطمہ بزع تو منی میرا ٹکڑا ہے بزع کہتے ہیں جس کو گوشت کے حصے کو لغت میں بزع کا معنی ہے گوشت کے ایک ٹکڑے کو حضور اکرم گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے وجود کا اور میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی یہ جملہ گویا پہلے والے لفظ کا لازمہ ہے کہ جب کسی جسم کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے وہی حکم ہوتا ہے جو جسم کے لئے کہ اگر کوئی جسم کو تکلیف پہنچائے گا تو اس ٹکڑے کو بھی تکلیف ہوگی اور کوئی اس ٹکڑے کو تکلیف دے گا تو اسے بھی حضور اکرم نے اس طریقے سے آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف اور لوگوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی کہ دیکھو ان کے اوپر ظلم ڈھانا کتنی بڑی بدنصیبی اور یہ کہہ لیجئے کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اگر کوئی اسے ستائے گا بسم اللہ دیکھنے سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے سلام علیکم مولانا صاحب میں آپ باس بول رہا ہوں کچھ پوچھنا تھا ایک سوال آپ کو کیوں یہ تھوڑا دو منٹی بات ہے میں پہلے اسٹوری بتاتا ہوں پھر آپ اس کو جواب دینا کیونکہ مجھے بھیجا گیا میری بھابی نے بھیجی مجھے بولی پلیز مولانا سے حلومات حاصل کرو کہ ہم کیا کریں تو اگر آپ بتا سکتے ہو تو بری مہربانی ہو وہ ایسا ہے کہ میرے بھائی میرا بڑا بھائی اور اس کی بیوی لوو میریج ہو گیا تھا شادی کر لیے پرانی بات ہے تیس سال پہلے شادی کیے بچے ہوئے ساتھ بچے الحمدللہ اور ابھی دادہ دادی بھی بن گئے لیکن ابھی پروبلم کیا ہے کہ آٹھ سال ہو گیا ان میں جگڑا لڑائی چل رہا تھا تو ایک جسرے سے بات نہیں کرتے آٹھ سال ہو گئے تو ابھی بھابی نے مجھے فون کر کے پولی کے مولانا سے پوچھو کہ ایسے ہی رہنا ہم پر گناہ ہے کہ ہمیں پھر سے ایک ہونا چاہیے کہ یا طلاق دینا چاہیے ایک دوسرے کو کیونکہ ایسے بولے بغیر کچھ بات کرے بغیر ایسے ہی رہنا گناہ تو نہیں ہے ہمارے اوپر پس یہی اس کو جاننا ہے اگر آپ بتا سکتے ہو تو بڑی مہربانی ہوگی اور آپ اپنے آواز میں ریکارڈ کر کے بتاؤ تاکہ وہ بھی سنے کیا صحیح ہے کیا غلط ہاں شکریہ مولانا اللہ حافظ ایس سال شادی کو ہو گئے ساتھ بچے ہیں اگر دادہ دادی بھی ہیں اور اختلاف ہی ہے اور شدید اختلاف شدید اختلاف بند نہیں دیکھئے اس سلسلے میں میں ارزو کروں کہ دونوں کیلئے شرعی وظیفہ یہ ہے کہ اگر غلطی بھی ہے تو ان غلطیوں کو درگزر کر کے پھر سے اپنی ازواجی اور خوشحال زندگی شروع کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اس لیے کہ اگر واقعا کسی کی طرف سے غلطی ہے اور وہ بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ خود مومن کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی مضمت کی گئی ہے بات نہ کرے تو یہاں پر شرعی وظیفہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خطا اور غلطیوں کو درگزر کر کے پھر سے دوستانہ اور بہترین تعلقات قائم کریں اور آپس میں زندگی خوشحال طریقے سے گزاریں واقعا گناہ ہوگا اگر بول چال بند کر کے یوں ہی زندگی گزاریں گے قیامت میں ایسے عورت کے اوپر کہ جس کا شوہر ناراض ہو مضمت کی گئی ہے اسی طریقے سے ایسا شوہر کہ جس نے اپنی بیوی کو ناراض کیا ہے تو اس سے بھی وہاں سزا اور اس کے اوپر عذاب ہوگا لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ پھر سے مل کر کے بہترین زندگی بھی جارہے ہیں بہترین شکریہ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا السلام علیکم میں رول کلاس بول رہے ہوں چھے مہینہ سے لینے کے لیے زمین ہو رہے ہیں لیکن لے نہیں پا رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کچھ بتائیے مولانا صاحب چھے مہینے زمین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں خرید پا رہی ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی مشکل ہو اور کچھ قانونی اڑا چلنے ہو لیکن اگر آپ اس سلسلے میں سوری قدر انہالزلنا کی تلاوت کریں زیادہ کسرس سے صوبہ کی نماز کے بعد خاص طور سے دس مرتبہ انہالزلنا فی لیلت القدر کی تلاوت کریں تو مشکل حل ہو سکتی ہے اور رزق میں بھی وسط ہوگی بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں سلام علیکم وین چینل جناب میرا سوال ہے کہ زہر اور اثر دونوں میں سنت نمازیں کتنی ہیں کتنی رکھاتے ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے پلیز مجھ کو بتا دیجئے گا یقین انہیں ان کے علم میں ہے کہ زہر اور اثر چارچار رکھتے ہیں لیکن شاید یہ نوافل کے بارے نوافل کے بارے مستحب دیکھیں زہر کے نافلہ اور اثر کے نافلہ الگ الگ ہے آٹھ رکت نماز زہر کے نافلہ ہے اور آٹھ رکت نماز اثر کا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی کہ خود نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد نماز زہر سے پہلے پڑھنا ہے اور دو دو رکت کر کے پڑھنا ہے آٹھ رکت جب پڑھ لیں تب اس کے بعد نماز زہر پڑھیں تو یہ اس کا طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز اثر پڑھنے سے پہلے دو دو رکت کر کے آٹھ رکت نمازِ نافلِ عصر پڑھیں اور یہی نیت کریں گے کہ دو رکت نمازِ نافلِ عصر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً علی اللہ اور صبح کی نماز کی طرح سے پڑھنے اس کو یہ اس کا نافلہ مستحب نماز ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے السلام علیکم مولانا صاحب میں مسوری سے بول رہی ہوں میرا نام جنت ہے میرا یہاں سوال ہے کہ جیسے ہمارے بدن میں تیل لگا ہوتا ہے یا کریم لگا کر لگی ہوئی ہوتی ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے تیل والے بدن میں ہی یا کریم لگی ہو بدن میں تو نماز ہم پڑھ سکتے ہیں آپ بتا دیجئے جسم پہ یا سر پہ تیل یا کریم لگی ہوئی ہے تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی پہلے تو وضو کرنا ہے چہرے پر ہاتھوں پر اگر اسی کریم ہے پہلے تو وہ نجس نہیں ہونا چاہیے پاک اگر ہے اور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر پانی آپ کے اس ہاتھ پر یا چہرے کے اوپر روک نہیں رہا ہے پہنچ نہیں رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے تب اس کو ساف کرنا ہے لیکن اگر معمولی کریم لگی ہے اور پاک بھی ہے تو وضو ہو سکتا ہے وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ آپ کا کھلا سوال ہے سلام علیکم میں بھاو نگر سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری پیچھا صفیح کی لڑکی اس کا شوہر اس کو بہت پرسان رکھتا ہے اس کے ایک بیٹی بھی ہے چھوٹی اسے بھی دیکھنے کبھی نہیں آیا وہ لیکن وہ طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اس سے کہیں طلاق دے دو تو طلاق بھی نہیں دیا اب یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ اگر لڑکے کی طرف سے طلاق نہ ہو تو کیا لڑکی کی طرف سے طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں خدا حافظ اس کا مجھے جلدی سے جواب دینا لڑکی کا شوہر پوچھتا نہیں ہے بیٹی بھی ہے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو کیا خلا کی کوئی امکانات ہیں دیکھیں خلا کی امکانات ہیں لیکن اسے کسی بڑے عالم کے پاس وکیل جو ہے مرجع کا ان کے پاس لے کر کے جائیں یا یہ کہ خود اس علاقے کے جو عالم دین ہیں ان کی ترورجو کریں وہ راستہ بتائیں گے اس لیے کہ خلا جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے اس کے شرائط ہیں اور ان تمام شرائط کو دیکھنے کے بعد ہی خلا کا سیغہ جاری کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے راستہ ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان تمام تفصیلات کو دیکھنا ہوگا اور خود لڑکے سے بھی بات کرنا ہوگا اگر وہ لڑکا خود کسی کنڈیشن میں رکھنے کو تیار ہے تو پھر خلا نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے تفصیلات ہیں اس کے معلوم کرنے کے بعد ہی جو ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس علاقے کے عالم کے طرف رجوع کریں اور اس تفصیل بتائیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے شکریہ آغا آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے السلام علیکم سر ہم لوگ ویجیوڑے سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ ایمان بھیجانا چاہ رہے ہیں کیسا بھیجانا تو اسے ایک آئیکن پہ پے کرنا سر پہ فون پہ ہو یا گوگل پہ ہو تھوڑا بات آئیے سر دوئے کے لیے بہت در شکریہ کہ آپ دونیشن کرنا چاہتے ہیں چینل وین کو آپ کے سکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کو نوٹ فرما لیجے انشاءاللہ عزیز آپ کی تمام یہ مشاکل حل ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال السلام علیکم میری فپو جو ہے نا ان کا نام شادمہ ہے ان کی 36 سال کی عمر ہے وہ اتنی دوائی کرتی ہیں جب بھی ان کو آرام نہیں ملتا تو پہ ان کی بیمار ہیں پہ لاج بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی آرام نہیں ہو رہا ہے دیکھیں یوں تو دوائی ہر بیماری کے لیے ہے شفا لیکن یہ کہ سور حمد کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ سور حمد بھی اگر کسی کو فائدہ نہ کرے تو دنیا کی کوئی دوائی پھر فائدہ نہیں کر سکتی ہے تو سور حمد کو ورد کریں اور پڑھ کر کے پھوکیں اور پانی میں بھی پڑھ کے پھوک کر کے اسے پلائیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں سور حمد انشاءاللہ شفا دے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے سلام علیکم انکل جویت اچھا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹ کے دبل کھانا کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے اور دوسرا سوال جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز ختم ہوتے ہیں پھر زیشوکر نہیں کیا تھا مسلم جو ہے عزو ٹھوڑ گیا ہے بینہ عزو کے باقی نماز کو حسام کر سکتا ہے اور دوبارہ عزو کر سکتا ہے کرنا چاہیے بھائی کے دو سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ بے نمازی کے ساتھ میں کیا بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کھانا کھا سکتے ہیں بلکہ اس کی ہدایت اور اس کو نصیت کرنے کے لئے کھانا کھانا بھی چاہیے تاکہ اس ہو سکتا ہے آپ کی کھانا کھانے سے اور آپ کی نصیت سے اس کو توجہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نماز کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا نماز ختم ہو گئی ہے اور سجدے شکر کرنا ہے تو دیکھیں نماز جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے تکبیرتل احرام سے اور ختم ہو جاتی ہے سلام کے اوپر ادھر آپ نے سلام پڑھا آپ کے نماز ختم ہو گئی اب اس کے بعد اگر وضوح ٹوٹ گیا یا کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہاں سجدے شکر بہتر یہ ہے کہ آپ وضوح کے ساتھ سجدے شکر کریں لیکن اگر وضوح ٹوٹ گیا ہے سلام کے بعد تو سجدے شکر ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں شکریہ اگلا سوال ونچینر میں رفت بولنے ہوں نیا سال جعوید بھائی مولانا صاحب کو بہت بہت مبارک ہو اور چاہم اپنے گھر میں مینہ پال سکتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے ہیں بہن سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا سوال نہیں لیا جاتا لیکن میرا قصور نہیں ہے یہ ایڈمن کا قصور ہے کہ وہ آپ کا سوال مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں تو میں بہرحال شکایت وہاں تک پہنچا دوں گا پہلی بار آپ کی آواز سن رہا ہوں اور آگا خدمت پیش کر رہا ہوں آگا یہ گھر میں مینہ پال سکتی ہیں نہیں اس نے کوئی حرج نہیں ہے اسلامی آداب میں سے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیکن مباہ ہے اگر کوئی پالنا چاہتا ہے تو پال سکتا ہے اور جواب دیا جاتا ہے جو آتا ہے جہاں تک ہو سکتی ہے قصد وقت میں دیا جاتا ہے جواب بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میرا نام سید ریاج حسین جعفری میں ناکپر شہر سے بول رہا ہوں جارید بھائی اور مولانا صاحب یم فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے مناسبت سے برادران اہل سنت جو ہمارے دوست ہیں ان کے بعض سوالاتیں غلط فہمیہ ہیں تو اس کو دور فرمائے سوال ہے کہ بعض برادران کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام شیر خدا کرم اللہ وجہ پاتے خیبر ماروو انتر ہمارا عبدود کے دو تکڑے کرنے والے مولا علیہ السلام اور ان کے ہاتھ میں اللہ کی دی ہوئی تلوار ذلفکار ید اللہ ہے مولا این اللہ ہے ازن اللہ ہے لسان اللہ ہے ارادت اللہ ہے جمب اللہ ہے ید اللہ ہے مرضت اللہ ہے مشیط اللہ ہے ولی اللہ ہے اور آپ مجھ سے زیادہ علقاء بہتر جانتے ہیں ان کے گھر کا دروازہ گرانا آگ لکڑی جمع کر کے جلانا اور شہزادی فاطمہ زہرہ کو عزیت کا پہنچانا سر اور دیوار کے درمیان ظالم کا زہرہ فاطمہ زہرہ سردار نسائل عالمین جنت کی سردار کا سبانہ اور جناب محسن کا رحم مادر میں شہید ہونا اور مولا علیہ السلام کے گلے میں رسی کا ڈالنا اور شہزاد شبر اور شبیر کی فریاد کرنا اور شہزادی فاطمہ زہرہ کا خلو عبو الحسن کہنا اور مزید کی دیوار کا ولن ہونا یہ برادران پہل سنت ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنے مرتبے اور اتنے بہدر مولا اور اللہ کے شیر یہ سب کیسے یہ تمام ظلم و فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ مولا علیہ السلام کے گلے میں بیعت کے لیے ظالموں نے رسی ڈالی جبکہ سب مسلمان کلمگو تھے آگا کوئی کتاب برادران اہل سنت آپ کے پیش نظر ہو تو حوالہ بتائیں اور جواب سے مستوز فرمائیں مہربانی ہوگی کیونکہ ہم ساری دنیا میں یوم فاطمیہ سلام اللہ علیہ منا رہے ہیں اپنے وقت کے امام کو پرسہ دے رہے ہیں تاکہ برادران اہل سنت کو بھی ہماری برادران کو بھی علم ہو جائے اور ان کے علم میں اضافہ ہو اور وہ بھی شریک غم زہرہ رہے خدا حافظ میرے اندر نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے اس سلسلے میں سوال اچھا ہے اور آگاہی ضروری ہے یقیناً یہ ایسا ظلم ہے کہ واقعاً جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ سے ان کے لئے اور جو لوگ خود حضور اکرم سے محبت کرتے ہیں ان کے اکلوتی بیٹی کے لئے یہ مسائب اور یہ مظالم بہت سخت ہیں اسی لئے ان دنوں میں وہ مظالم بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جن کو نہیں معلوم انہیں معلوم ہو جائے اور اسی لئے منطقی استدلالی اور علمی طریقے سے ان مسائل کو پیش کیا جاتا ہے اس میں کسی طرح کوئی اناد یا دشمنی یا تعصب نہیں ہے اور نہیں کسی کی دلازاری مقصد ہے بس صرف اور صرف اس اکلوتی بیٹی جس کا رسول اللہ احترام فرماتے تھے اور جنہوں نے خود اپنے جنازے پر اپنے دشمنوں کو آنے نہ آنے کے لئے وسیعت کی اور فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے اور فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ شریک ہونے دیا جائے وہ صرف اس لئے کہ آپ ان سے اتنا ناراض تھی اتنا غزبناک تھی کہ آپ پسند نہیں کرتی تھی تو یہ سارے مظالم ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں دروازے کا جلنا اور لکڑیاں کا اکٹھا کیا جانا حملہ کیا جانا جناب زہرہ کے شکم کے اوپر حملہ ہونا اور جناب محسن کا شہید ہونا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تاریخ میں اور قدیم ترین کتابوں میں درج ہے میں آپ کے سامنے یہ سوال بہت اہم ہے اور تفصیلی ہے مگر اس مقام پر ہم بہت ہی تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں مگر دو تین حوالوں دے کر کے اور کتاب رہنمائی کر کے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ دیکھیں جہاں تک گھر کا جلایا جانا اور گھر میں جو افراد ہیں ان کو آگ کے حوالے کیا جانا یہ وہ چیز ہے کہ جو مسلمات میں سے ہے اور تمام مورخین خواہ اہل سنت کے مورخین ہو یا شیعہ مورخین ہو ان سب نے قبول کیا ہے کہ جا کر کہ فلا نے وہاں پر حملہ کیا ہے اور گھر میں آگ لگانے کی دھمکی دی ہے میں سلسلے میں دو سو پینتیس ہجری میں یعنی چوتھی صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب میں حوالہ دے رہا ہوں آج سے تقریباً ہزار سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ایک ہزار سال سے زیادہ پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیعبہ کہتے ہیں کہ فلا نے آکر کے گھر جلانے کی بعد انہوں کا باہر نکلو اور جو کا باہر نہیں نکلے تو اگر بیعت نہیں کر رہے تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے یہ باقاعدہ طور سے المسنف فیلح حدیث والعثار جلد آٹھ صفحہ پانس سو تیہتر پر بہتر پر لکھا ہے بلازری نے دو سو جن کی وفات دو سو انیاسی میں ہوتی ہے کہ فلاں مشعل ہاتھ میں لے کر آئے اور خانہ سیدہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے دھمکی دی جناب شہزادی نے پوچھا کہ تم آگ لگا دوگے کہا کہ ہاں ہم آگ لگا دیں گے انساب الاشراف اور یہ جلد دو ہے اور صفحہ 268 پر ابن قطعبہ نے بھی جن کی وفات 276 میں ہوتی ہے یہ سب تیسری صدی ہجری کے ہیں یعنی گیارہ سو سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے فلاں نے کہا لکڑیاں لاؤ اکٹھا کرو اور قسم کھائی یعنی قسم کھا کر کہ 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 اگر یہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے یا یہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے ہیں تو گھر کو آگ لگا دو اور کہا گیا کہ اس میں تو رسول اللہ کی چہتی بیٹی حسن حسین ہے کیا تم ان کے ساتھ گھر کو جلا دوگے کہا اگرچہ وہ ہم ان کو جلا دیں گے امام دوں گا تاریخ تبری میں بھی ہے یہ وہ حقائق ہیں کہ جو تاریخ میں ہیں یا میں نے ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے جو بیارہ سو سال اور ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی ہے برشکریہ آگا اگلے سال کے تار بڑھتے ہیں سلام علیکم میں کرنا ٹکس اپنا نام بتا نہیں سکتی ہی ہمارے شوہر کاروبار میں تھے پندرہ سال سے دو ورس سے نہیں جاری ہے آپ کوئی حدیث یا کوئی یہ ہو تو بول سکتی علیکم سلام بہن کا سوال ہے کہ شوہر کا کاروبار نہیں ہے دو سال سے پینڈیمک کے وجہ سے سب کاروبار ٹھپ ہیں لیکن دو سال سے کاروبار نہیں کوئی وزی پچھ دیکھیں سلسلے میں جو روحانی اگر رہنمائی ہے تو بہت ہی زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خود یہ بھی محسوس کر لیں اور دیکھ لیں کہ واجبات ترک تو نہیں کر رہے ہیں کوئی واجب نہ چھوٹے اور حرام سید زائد حسین عبدی مامیہ مسجد جھانسی یوپی آلی جنام مولانا صاحب واجاب صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سوال ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے اور آپ کے پہلوں میں امام حسین بن علی 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 السلام کھڑے تھے آن حضرت نے بار بار تقبیریں کہتے رہے حضرت امام حسین علی السلام نے کتنی تقبیروں کے بعد تقبیر کہی اور یہی تقبیریں آن حضرت کی سنت کہلائیں نمبر دو رکوم میں سبحانہ ربی العظیم و بہمدہی وسجدے میں سبحانہ ربی العالی و بہمدہی سہا جاتا ہے یہ کب اور کس موقع پر یہ کلام کس نے ادا کیے اور یہ کلمات کتنی بار پڑھے گئے لہٰذا یہ خاکسار بڑے ادب سے مولانا صاحب سے التجا کرتا ہے کہ ان پوائنٹس پر روشنی ڈالنے کی زہمت گوارہ فرمائیں جن سے ہم چینل ون کے ناظرین مستفیض ہو سکیں شکریہ والسلام اللہ حافظ بھائی کے دو سوال ہیں ہاں امام حسین علیہ السلام کے لئے کہ کتنی بار تک بھی رہی اور تو یہ روایت ہے کہ جس کو جناب شیخ مفید شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب مَن لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِهِ میں نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ نے اپنے پہلو میں داہینے طرف اپنے قرار دیا اور اپنے نماز شروع کرنے کے لئے تقبیر کہی تما حسین علیہ السلام نے بھی تقبیر کہی تو پھر رسول اللہ نے تقبیر فرمائی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تقبیر فرمائی تو تیسری مرتبہ بھی یہاں تک کہ سات مرتبہ جہے وہ تکبیر کہی امام حسین علیہ السلام نے اس کے تقرار کی اب اس کے بعد جہے وہ پھر جب تقرار نہیں ہوئی اس سے زیادہ تو پھر اسی سات مرتبہ کو نماز میں جہے اس کو مستحب اور سنت قرار دے دیا گیا اور یہ جہے وہ اس طرح سے روایت میں البتہ اور بھی اس کے جہے وہ مختلف روایتیں ہیں مگر اس میں جہے وہ اصل جو روایت ہے وہ اسی طریقے سے اور یہ یہ پھر جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ذکر رکو و ذکر سجدہ کہاں تو اس میں بھی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خلقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا و اندعالم نے جب ان کو حجابات میں قرار دیئے اور ان کے نور کو اور دوسری جگہ جب قرار دیا تو اس وقت بھی جب خدا نے ان کو سیر کرایا اور تمام کمالات کے دریا اور سمندر میں ان کو سیر کرائی تو آپ نے اس وقت کچھ کلمات جہے وہ ادا کیے تو وہی جہے وہ ذکر رکو ذکر سجدہ یہ بھی پائے جاتا ہے اور جیسا کہ شیخ مفید شیخ صدو کے لئے رحمہ نے نقل کیا ہے کہ جب خدا و اندعالم نے یہ قرآن کی آیت جب نازل کیا تو نبی رحمت نے فرمایا کہ اسے جہے وہ رکو کا جز اور ذکر قرار دیا جائے اور اس کے بعد جب یہ نازل ہوئی تو پھر جو آپ نے فرمایا کہ اسے سجدے کا ذکر قرار دیا جائے یہ کتابوں موارد ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے پچھلے السلام علیکم میں نے پچھلے مسائلے جندگی کے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا کہ جتنی نمازیں جو میں نے چھوڑ دیو چودہ عمر کے بعد تو کیا مجھے وہ ایک ایک کر کے پڑے گی اور مولانا صاحب نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ کو ایک ایک کر کے قضاء کر کے سب بھی پڑھنی پڑے گی تو اسی کا متعلق ایک سوال ہے کہ کیا اس کی نیت کیا ہونی چیئے سپوز کہ میں چودہ سال اور پہلے دن چودہ سال کے بعد کی بادر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے وہ ڈیٹس اور تاریخ یاد نہیں ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی جتنے بھی چودہ سال سے چالیس سال تک جو بھی میں نے نہیں پڑھی اس کی نیت کیا ہوگی یعنی دن اور ڈیٹ مجھے نیت میں بولنا ہے یا صرف اتنا کہنا ہے کہ میں غزہ نماز پڑھ رہا ہوں صبح کی زہر زہر کی اثر کی مغرب کی عیسیٰ کی کجا واجب قربتانیلہ یا مجھے ڈیٹ اور یا وار یا ایسا کچھ کرنا ہے خدا حافظ مختصر کر دوں غزہ نماز کی نیت کس طرح ہوگی دیکھیں اب نیت کریں بس جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس نماز کے نیت کیجئے غزہ کے ساتھ تو آپ کو تاریخ یا حسن ضرورت نہیں ہے صرف آپ کئی مثلا صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں صبح کی غزہ نماز دو رکعت پڑھتا ہوں واجب قربتانیلہ مغرب کی بس آپ نماز کا نام لیجئے اور ذہن میں رکھئے ضروری بھی نہیں کہ لفظ زبان سدھی یہ صرف آپ نام لیجئے اور قربتانیلہ آپ نماز پڑھئے بس کافی ہے بہت بہت شکریہ دیکھتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے مولانا صاحب اور جعوید بھائی کو میرا سلام عرض میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قرآن شریف میں کتنی آیتیں یہ نہیں کہ الگ الگ سورے کی کل ملا کر کتنی آیتیں ہیں جیسے کہ رکوں ہیں ایسے پندرہ ایسے ہی آیتیں کتنی ہیں چار سو ہیں یا ساڑھے چار سو ہیں میں سنبھل سے سسٹر بول رہی ہوں اچھا خدا حافظ علیکم سلام سسٹر قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں جو کام کرنے والے علوم قرآن سے متعلق جو افراد ہیں انہوں نے جو تحقیق اور جو زحمت کر کے بتایا ہے وہ چھے ہزار دو سو چھتیس آیتیں ہیں اور کلمات اس کے ستتر ہزار آٹھ سو سات کلمات ہیں اس کے تو یہ قرآن کریم کے کل جو وہ کلمات اور آیتیں ہیں چھے ہزار دو سو چھتیس آیتیں ہیں اس میں بہت بہت شکریہ ان کا مسئلہ بھی سن لیتے ہیں مولانا یہ بتاؤں ہماری بیوی روزانہ ہم سے لڑتی ہیں سبحشاں کوئی دعا بتاؤ جس بیوی کے اوپر پڑھ دے ہمارے بھائی کا سوال ہے ان کی بیوی ان سے لڑتی کوئی دعا بتا دیجئے کہ لڑے نہیں ان کی بیوی نہیں ایسا ایسا کام کیجئے کہ نہ لڑے وہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو جس کی بنا پر لڑائی ہو رہی ہو وہ جڑ جو جھگڑے کی ہے اور لڑائی کی وہ آپ دور کر دیجئے تو خود بخود لڑائی بند ہو جائے گی اور جہاں تک یہ دعا تو دیکھیں دعا تو ہے ساتھ میں ہر انسان دعا کرتا لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے درمیان بھی کسی طرح کوئی برائی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جو اختلاف کی جڑ ہے آپ اسے تلاش کریں اس کو دور کر لیجئے خود بخود جھگڑے بند ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال سلام علیکم جعوید بھائی مولانا صاحب آپ لوگوں بہت بہت شکریہ جو اتنے کام آپ کر رہے ہیں مولانا جعوید بھائید میرے دو سوال ہیں پہلا تو یہ ہے کہ رسول اللہ آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ خریب 571 پہلے آئے تھے تو اللہ نے اپنی زمین کو کبھی ہو جاتے ہیں خدا سے خالی نہیں رکھا تو کیا اس بیچ میں بھی کوئی نبی آئے تھے اور اگر اس بیچ میں بھی نبی آئے تھے تو کیا ان کا کہیں ذکر ہے رسول اللہ نے یا کسی نے کوئی ذکر فرمایا ہے ان سے مطالق دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں خامنائی صاحب کی تخلید میں ہوں ابھی تو اگر میں چینج کر کے سیستانی صاحب کی تخلید میں جانا چاہے ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور کیا میں جا سکتا ہوں پہلے سوال دوئے اور جا سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا شکریہ خدا ہوں ہجت خدا ہے اسے نبی ہوتا ہے یا وسیع اور اس کا جانشین نہیں وسیع جو ہوتا ہے جانشین پیغمبر وہ بھی ہجت خدا اور ولی خدا ہوتا ہے تو جناب عیسی علیہ السلام اور پیغمبر السلام کے درمیان بہت سے پاس سو اکھتر سال کا بہت سے وسیع اور اوسیعہ گزریں خود جناب عیسی علیہ السلام کے وسیع کے وسیع کے وسیع اسی طریقے سے یہاں تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے خود جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب تک جو وہ قرار دیا اور یہ سارے تبرکات جو انبیاء کے تھے اسی لئے پایا جاتا ہے کہ ان اوسیعہ کے پاس رہے ہیں اور آخر وقت میں یہ تمام تبرکات جناب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا اور پہنایا جناب موسیٰ کا آسا اور جناب ابراہیم کے نالائن یہ سب ساری چیزیں کہتی یہ سب تبرکات اور تبرکات وسیع ہی کے پاس ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا نبی کا ذکر تو میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن اوسیعہ کا ذکر ہے کتابوں میں کہ اس بیچ میں یہ آئے ہو اور جہاں تک ہاں اور جہاں تک یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ تقلید چینج کر سکتے ہیں نہیں تقلید آسانی سے اس طرح سے نہیں بدلی جاتی ہے جب تک کہ اس مرجع کے اندر کوئی ایسی تبدیلی جو ظاہری طور سے بالکل نمائیہ ہو خدا نہ خاصتہ علم کا سارا مخزن ختم ہو جائے یا یہ کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ فاسق ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں عادل نہ رہ جائے یہ سارے جو شرائط ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تب جو اس کی بدل سکتے ورنہ یوں مرجع کی تقلید کو نہیں بدلنا ہے ان حالات نہیں بدل سکتے نہیں بدل شکریہ آگے اسلام علیکم آگا صاحب میں کشمیر سے ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہے کہ موت موت اٹل ہے تو نہ ہی ایک سیکنڈ آگے جائے گی نہ ایک سیکنڈ پیچھے جائے گی تو میرا آپ سے سوالی ہے کہ جب ہم یہ ایسی ایسا کیوں ہے کہ دعاؤں میں کیوں ایسا لکھا ہوتا اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کی آپ کی عمر بڑھ جائے گی اگر آپ یہ دعا اگر آپ یہ عمل کریں گے آپ کی عمر بڑھ جائے گی ملتب کیا اس کا کوئی ملتب مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں یہ کیا مطلب بیس کا اگر ہم اگر آپ نماز شب پڑھو گے تو آپ کی آپ کی عمر بڑھ جائے گی ایسا تو ملتب پلیز مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں شکریہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے تو پھر یہ دعایں کیوں دیکھیں موت مقرر ہے لیکن وہ دن تھوڑی نہ ہم کو معلوم ہے وہ اللہ کے نزدیک مقرر ہے معین ہے کہ کس کی موت کب اور کس وقت ہوگی لیکن اسی خدا نے کہا ہے کہ اگر اس کو بدلنا چاہو اپنے آمال کے ذریعے سے نیک کے ذریعے سے نیکی کے ذریعے سے تو میں بدل دوں گا بدل دوں گا تو وہ اللہ جس نے اٹل کیا ہے وہی جو ہے آگے بڑھا بھی سکتا پیچھے جیسے سلح رحم کرو گے عمر بڑھے گی کاتے رحم کریں گے گھڑ جائے گی تو وہ اللہ جس نے اس کو اٹل رکھا ہے اسی نے ان آمال کے ذریعے سے آگے بڑھانے اور پیچھے لانے کا بھی ذکر کیا ہے تو ہمارے آمال جو ہے وہ کیسے ہیں اس کے اوپر لہٰذا ہم کو اور اگر یہ سب نہیں ہیں یقیناً ہے تو بہرحال موت اٹل ہے موت آئے گی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو موت سے آئے فرار ہو یا موت سے نجات مل جائے موت آئنے والی ہے اب یہ کب آئے گی آگے پیچھے اپنے آمال کے ذریعے سے کرتا ہے میرا ایک سوال ہے جو اپنے معاشرے میں کچھ شیعہ مذہب میں عورتیں کہانیوں کو زیادہ پرفیر کرتے ہیں جیسے دس بی بی کی کہانی چیٹ بڑ بی بی کی کہانی اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں اور پھر جو نظر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کھانے کو مردوں کو یا پھر اگر کوئی اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرے تو نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا تمام طرح کی اس چیزیں رائج ہیں تو یہ کیا ہے جہاں تک مجھے معلوم ایسا کچھ ہے تو نہیں لیکن میں آپ سے کلئر کرنا چاہیتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے ایک کتاب شاید ہوتی ہے گلدستہ مراد کے نام سے لکھنوں میں کوئی ادارہ ہے وہاں سے کافی پرانی کتاب ہے تو اس میں سب کہانیاں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ مناجات اگر ابھی چلی وہ سارے چیزیں ٹھیک ہے کہانیوں کا جو ہے دس بی بی چٹپٹ بی بی لکڑھارے کی کہانی یہ سب کہاں ہے کچھ سچی کہانی مجھے جہاں تک لگتا ہے نہیں ہے تو ذرا اس پر وضاحت کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور یہ بہت رائج ہے ہمارے ہاں تو جانب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کہ کہانی اس میں ہے وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہے ٹھیک ہے سچا واقعہ ہے اس کو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے لوگوں کو اگر پڑھتے ہیں تو باقی جو ہے یہ ساری کہانیوں کے بارے میں ذرا اس پر وضاحت کریں بہت بہت شکر گزار ہوں گا خدا حافظ السلام علیکم کہ جو ہمارا جو ملک ہے اس میں قصہ کہانیوں کا رواج رہا ہے یہ ہو سکتا یہ میں آپ سے جواب طلب کروں گا انشاءاللہ کہ کسی کے ساتھ کوئی معجزہ ہوا ہو کسی کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا اس نے نقل کر دیا ہو اور پھر بعد میں وہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہو تو یہ کہانیاں ہیں دس بی بیوں کی کہانی چٹپٹ بی بی کی کہانی لکڑھارے کی کہانی اور ابھی تو کچھ اور بھی میں نے سنا سولا سیدوں کی کہانی تو یہ سب جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قصہ اور کہانی یہ کوئی ایسا لبز نہیں ہے کہ جس سے ہم کو بھاگنا چاہیے بلکہ قصہ اور کہانی وہی داستان ہیں واقعات ہیں اب قصہ اور کہانی کی حقیقت کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے آیا اس کی کوئی بنیاد ہے یا نہیں ہے ورنہ ہمارے اردو میں اسی داستان کو قصے کوئی کہانی کہتے ہیں اور ایمِ معصومین اور چاہے وہ جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا دیگر ان کے کرامات اور ان کے موجزات بے شمار ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دیکھیں کہ اس کہانی اور اس قصے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے یا نہیں ہے بنیادی حیثیت مطلب کیا ہے جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں آیا من نو ان اس واقعہ کے تذکرہ کسی موتبر کتاب میں آیا ہے یا نہیں جو ہمارے ہیں موتبر کتاب اور بڑی کتابیں قدیمی مستنت کتابیں ہیں آیا ان کے اہاں ذکر اس کا ہے یا نہیں ہے جیسے جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کے تشریف لے جانا یہودی کے شادی کے موقع پر دولانت کا انتقال کرتا ہے زندہ ہونا اور اس کے بجے یہ اگر یہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو یہ تو موجزے کا بیان ہے کرامت کے بیان مصدقہ ہے یہ بات مصدقہ ہے اس کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا بیان ہمارے ہیں کسی کتاب میں نہیں ہے وہ چاہے لکڑھارے کے حیثیت سے ہو سکتے یہ کسی کو کوئی شفا ملی ہو اس کا یہ تذکرہ ہو رہا ہو تو اس کو اسی عنوان سے بیان کرنا چاہیے کرامت جنابِ سیدہ کا نام دے کر کہ یا یہ کہ مثلاً اس نے یہ کیا وہ ہو گیا یہ سارے چیزیں ہم نسبت دے کر کہ نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ یہ جھوٹی نسبت ہوگی اور جھوٹی نسبت ہم دیں گے تو ہم کو جواب دینا ہوگا لہٰذا جو بھی واقعہ ہو چاہے ہو چٹپٹ بیوی کے عنوان سے ہو گلدست مراد کے عنوان سے ہو اس واقعے کا تذکرہ کسی مدرک میں کسی مستنت کتاب میں آیا ہے یا نہیں آیا اب یہ کیسے معلوم ہو علماء سے پتہ لگائیں وہ کون سا واقعہ اس کا ذکر پایا جاتے ہیں وہ خود واضح کر دیں گے اس میں کسی طرح کوئی اختلاف کی بات بہت بشکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم ایک سوال میرا ہے جو عبادت سنی یا شیعہ لوگ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے ہمارے بھائی کا سوال ہے سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں یقیناً ہر قوم جو ہمارے اسلام کے دو بڑے فرقے ہیں اس میں کیا فرق ہے دیکھیں صرف دو جملے میں بات تولانی ہے عبادت اپنے مرضی کو نہیں کہتے ہیں بلکہ حکم خدا کے مطابق عبادت کرنے کو عبادت کہتے ہیں اللہ نے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لئے بہت عبادت کی اس نے مگر حکم خدا کے مطابق جب عبادت نہیں کی تو اللہ نے اس کے ساری عبادتوں کو ٹھکرا راندہ درگا ہو گیا تو مرضی پروردگار کے مطابق عبادت کرتے ہیں شکریہ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم میں بول رہی ہوں علی فاطمہ اور عبداللہ پر سے اور میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے شگر کی بیماری ہوتی ہے بیمار بھی ہوتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے بیماری ہے دوائی کرانے کے بعد آرام نہیں ملنا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے علیکم سلام اگر بیماری علاج کرانے کے بعد میں بھی قرآن کریں اور استغفار پڑھیں جس میں شفاہ ہے اور اسی میں سکون اور راحت ہے بے شکر بہت شکریہ آپ کا کیا مسئلہ فرمائیے جانے بھائی علانہ سلام علیکم میں لکھنو سے بول رہی ہوں مگر اتنا نام نہیں بتاؤں گی میرا بیٹا نماز شب پڑتا ہے دعا مانگ تا ہے کہیں بھی اپنی نوکری کے لئے جاتا ہے اس سے اپنی سب پیسے مانگ ہیں بہت پریشان ہو کے لوٹ آتا ہے کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میرا بیٹا کہیں نوکری میں لگ جائے گھر میں بہت پریشان چل نہیں ہے دیکھیں کوشش کریں یہ بہرحال ان حالات میں سب کے لئے مشکلات ہیں گھبرائے نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک رز نازل کیا ہے اور وہ بہرحال ملنے والا ہے لیکن یہ کہ کبھی امتحان بھی ہے آزمائش بھی ہے پریشانی ہے تو اس کو برداشت کریں لیکن مایوس نو خدا کی رحمت سے اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ انہ الزلنہ کی تلاوت کریں اس سے بہت بڑی معیشت مشکل مہندی نگام صداد سے بول رہی ہوں اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ تین کتابیں چاہیں امام علی امام حسین اور امام حسین کی تو مجھے کیا فرمیت فولو کرنا پڑے گا اور میں نے اپنا پتلا بھی ایک سوال پوچھا تھا مجھے اس کا جواب نہیں جہاں تک کہ ان کتابوں کا آپ پوچھا ہے آپ چینل ایڈریس آ رہا ہے اس پہ آپ رجوع کیجئے اپنا مکمل ایڈریس لکھے بھیجئے اگر کتابیں دستیاب ہوں گی تو انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچا دی جائیں گی اور جہاں تک کہ آپ سوال کا اپنے ذکر کیا ہے کہ یہاں نہیں ذکر ہوا تو اس بار آپ کو ریپیٹ کر دینا چاہیے تھا مجھے تک سوال پہنچا ہی نہیں ہے اگر آپ ریپیٹ کر دیتی تو آج جواہ مل جاتا آپ کو ایندہ خیال رکھے گا اپنے سوال ریپیٹ کر دیا کیجئے آپ کا بہت شکریہ اگلے سوال کی طرف سلام میرا نام ایلیا ہے میں اترہ گھن سے بول رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہماری جو صبح کی نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے لہذا آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہماری صبح کی نماز ہے وہ قضا نہ ہو سلام اکثر صبح کام اور گناہ کی بنا پر واجبات چھوڑ جاتے ہیں ترک ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ خوف خدا پیدا کریں اپنے دل میں اس لیے کہ اگر کسی کے نماز قضا ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے قیامت کی دن ملے گا جان بوچ کے امدن اگر کوئی خود بخود آنکھ کھل جائے گی اور آپ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں آج پہ اتنے ہیں موبائل فون میں علام ہے بہت چیزیں اگر آپ رات میں آج کل ہوتا کیا ہے جاوید بھائی کے موبائل میں سوشل میڈیا میں خوب لوگ رات بھر مصروف رہتے ہیں اور جب آدھی رات سے زیادہ گزر جاتی تو سوتے تو سلام محال پھر آنکھ اس کی نہیں کھولے گی یہ بھی کوشش کریں کہ ہم جلدی سوئیں جلدی اٹھیں تاکہ وہ واجبات ادا ہو جائیں بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ میرا نام محمد ساجد خان ہے اور میرا سوال خوشی کے موقع پر گانا بجانا اور ناچ کیسا ہے شریعت میں اس کا ذکر ہے کیا علیکم سلام خوشی کے موقع پر گانا بجانا یہ سب حرام ہے حرام خوشی ہو چاکہ کی موقع ہو یہ حرام بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ میں ہندوستان بینگلور علی پی ان سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ کیا سر کے مسے کے لیے سر کو پانی پہنچنا ضروری ہے مثلا ہم نے وضو کیا اور ہاتھ میں پانی نہیں تھا مسا مسا ہم نے کیا تو کیا وہ وضو صحیح ہے سلام سر کا مسا کرنے کے لیے سر کا خوشک ہونا ضروری ہے اور اگر ہاتھ کا پانی خوشک ہو گیا تو کیا کیا ہے دیکھیں ہاتھ کا تر ہونا ضروری ہے اس لئے مسا تری سے کر رہے ہیں ہاتھ میں جو آپ وضو کے بعد پانی بچا ہے اسی پانی سے آپ کو مسا کرنا اور اس جگہ پر جہا مسا کرنا ہے وہ بہرحال جگہ خوشک ہو اس پر پہلے کا پانی یا گیلہ نہ ہو اور اگر سوکھا ہے تو آپ کے ڈاڑھی میں ہو سکتا ہے پانی ہو تو وہاں سے لے کر مسا کر سکتے ہیں الگ سے پانی نہ لیجئے گا بہرحال تری ہونا چاہئے اور ہاتھ خوشک ہو گیا ہے تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے ہیں